بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سام علی چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوان فارمی بل گیرز اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ غریب ہوتے ہیں دوبارہ سے تو وہ پورٹی کے کاروبار سے کام سٹارٹ کریں گے سوچنے والی بات ہے کہ پورٹی کے کاروبار سے ہی کیوں دیفنیلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوٹینشل ہے تو آئیے غور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اس کاروبار میں ہے کیا میں آج اس بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ہم پورٹی کے کاروبار سے کتنا پرافٹ کما سکتے ہیں اس کام کو گھروں میں کرنے کے لیے کبھی بھی سٹاف نہ رکھیں دوسری بار اس چیز میں کبھی بھی کسی سے ہیلپ نہ لیں نیکسٹ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو اکیلے کیجئے گا جس طرح کے کوئی پارٹنرشپ نہ ہو ٹھیک ہو گیا اب اس پورٹی کے کاروبار میں دو سیزن آتے ہیں گرمیوں کا اور سردیوں کا سردیوں میں ہمیشہ مرگیاں کم انڈے دیتی ہیں لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ آپ کو زیادہ ملتا ہے گرمیوں میں انڈے بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن ڈیمانڈ نہیں ہوتی اور قیمت بھی نہیں ملتی ہے تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر کام ہو جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے بہترین مہینے ہیں اپریل ٹو مئی آپ اپریل یا مئی میں چوزہ ڈالیں گرمیوں میں کیا فائدہ ہوگا آپ کو ایک تو چوزہ آپ کا کم مرے گا دوسرا سردیوں تک وہ چوزہ تیار ہو جائے گا جس سے آپ جانا وہ انڈے لے سکتے ہیں یاد رکھیں جتنی بھی آپ نے مرگیاں رکھنی ہیں دس پرسنٹ آپ مل رکھیں باقی آپ نائنٹی پرسنٹ فیمل رکھیں مرگیاں تیار ہونے تک پانچ فیصد آپ کے بھرڈ جائے وہ مریں گے اس کے بعد چوزے سے مرگی تیار ہونے تک پانچ مہینے آپ کو لگیں گے اس پانچ مہینوں کا فیٹ کا خرچہ آپ کے پاس بیک اپ پہ ہونا چاہیے مرگی انڈوں والی چھ سو سات سو کی جو ہے نا وہ سیزن میں آکے ملنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ کے پاس انڈے آنا شروع ہو جائیں گے انڈوں کی ایوریج کیا آئے گی یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اب اس پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں کہ جو مصری گولڈن مرگی ہوتی ہے وہ ایک ون پوائنٹ سکس ڈیز کے بعد دوسرا انڈہ آپ کو دیتی ہے ون پوائنٹ سکس ڈیز اس میین کے اگر آپ کیلکوشن کرتے ہیں تین سو پینسٹھ کے حساب سے سال کے حساب سے تو آپ کے پاس ایک مرگی جو ہے وہ تقریباً دو سو اٹھائیس انڈے دے گی سال کے دیں گی ہم ایوریج نکالتے ہیں ٹو ہنڈرڈ دو سو انڈہ جو ہے وہ مرگی دے گی سال کے انڈر آپ کے پاس ہے تقریباً تین سو مرگیاں ہم تین سو مرگی کے حساب سے کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں گے ساٹھ ہزار انڈے سال کے ساٹھ ہزار کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم تری سکسٹی فائیو کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک سو چونسٹھ انڈے آ جاتے ہیں ڈیلی پہ اب ڈیلی ایک سو چونسٹھ انڈے اگر آ رہے ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو ڈیوائیڈ بائی کرتے ہیں بارہ کے حساب سے درجن کے حساب سے کہ آپ کے پاس کتنے درجیں نکلتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں تقریباً ساڑھے تیرہ درجن انڈے ہم تیرہ درجن کنسیڈر کرتے ہیں اب اس تیرہ درجن کوئی اتنے خاص بڑی کوانٹیٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس کا سیل کرنے کے لیے کوئی مشکل آئے جب آپ کے محلے میں آپ کے ایریا میں ہی ایک دو چار گروہ نے جب لینا شروع کر دیا جو ہے وہ پچیس روپے تیس روپے تک کا سیل ہوتا ہے ہم یہاں پہ ایوریج لگاتے ہیں بیس روپے آپ اپنے محلوں میں دیں بیس روپے بس بیس روپے کے اوپر آپ نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اب تیرہ درجن انڈے بیس روپے کے حساب سے آپ کے پاس تین ہزار ایک سو بیس روپے آ جاتے ہیں یہ ڈیلی بیس پہ ہے اگر آپ اس کو منتری بیس پہ تھری تھرٹی دیس سے کلکریٹ کرتے ہیں تیس دنوں سے کلکریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں ترانوے ہزار چھے سو ترانوے ہزار چھے سو آپ کے پاس منتلی انکم آ چکی ہے اب اس منتلی انکم میں آپ کے پاس فیڈ کا خرچہ بھی نکلے گا آپ کم از کم کم از کم جا ہے وہ بیس سے پچیس ہزار روپے آپ کا فیڈ کا خرچہ نکلے گا میں ایک اماؤنٹ فکس کر دیتا ہوں تیس ہزار روپے ہیں تیس ہزار روپے اگر ہم فیڈ کا خرچہ نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے وہ بچ جاتی ہے ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے آپ کے پاس ایک مہینے کی انکم آپ کے پرسنل یوز کے لیے نکلاتی ہے اب اسی طرح ستر ہزار سے آپ اپنے نیکس چھے مہینے تک انڈوں کے کاروبار سے کما سکتے ہیں یہ لازمی نہیں کہ ستر ہزار ہی آپ کے پاس ہوں گے آپ ستر ہزار سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو وہ ریٹ دیا انڈوں کا جو کہ نارمل روٹین میں جو ہے وہ عام طور پر دولیر انڈے ہوتے ہیں ان کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ چھے مہینے جب سیزن نکال چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ چھے مہینے آپ کے سیزن کے اچھے نکلیں گے اس کے بعد آپ چھے مہینے کے بعد پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھے سو کی ایویج ایک مرگی کے حساب سے آپ جو ہے وہ سیل اوٹ کر دیں گے تو اسی طرح آپ کے پاس جو انویسمنٹ ریٹرن میں آ جائے گی اس کو آپ نے پھر اسی طرح یوٹلائز کرنا ہے چکس لینے ہیں پانچ مہینے کے حساب سے آپ اس کو فیڈ کے ساتھ مینج کریں گے ہر کسی کے پاس اپنے چھت پر کپیسٹی ہوتی ہے مرگیاں رکھنے کی تو آپ جو ہے وہ اپنے چھت کے مصابق ابھی میں نے آپ کو پلان دیا ہے 300 کا آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ یہ وہ بزنس ہے جو آپ کو بہت ہی اچھا پرافٹ دیتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جائے ہیں میں فیڈ کے ریلیٹڈ بناوں گا کہ آپ اپنے فیڈ کی کوسٹ کو کس طرح کم کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن لو جس کو ہم جی اگنور کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ جی امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جی اللہ حافظ